بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب میں اس وقت پبندی ہے آنے کے لئے جانے کے لئے تو پبندی نہیں ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے یعنی کہ آپ ادھر سے اپنے ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں اس کی ایک مکمل ڈٹیل ہے وہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا آپ شرکتھ رو جو بھی سسٹم چلتا ہے وہ ٹکٹیں وغیرہ جب کیسے لی جاتی ہیں کیا حساب چل رہا ہے آپ کا نمبر کب آئے گا وہ آپ کو سب ڈٹیل آپ بھائیوں کو پتا ہے میں نے پہلے بھی ایسی کئی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو جا سکتے ہیں آپ اپنے ملک لیکن جو میرے بھائی ادھر سے یعنی کہ پاکستان بگنا دیشن انڈیا یا کسی بھی اور ملک سے ادھر آنا چاہتے تھے یا نئے ویزا اولڈر تھے یا چھوٹی بر گئے ہوئے تھے بعد میں نہیں آسکے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بہت سی دنیا ایسی بیٹھی ہوئی ہے میرے خود کے دوست پانچ سے سات افراد ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹی بر گئے تھے لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو نہیں آسکتے تو بھائی یہ ایک بندہ ہے جی اس کی انٹری سعودی عرب میں ایسے اس نے کیا ہے کہ میں خود اس کی یہ نیوز پڑھ کے حران رہ گیا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کے متعلق کچھ میں نے ایسی افواہیں سنی تھیں کہ یہ بندہ مصر سے اس نے یہ بوڑ لیا جی یہ پیڈل بوڑ ہے جو پاؤں سے جیسے سائیکل چلاتے ہیں ایسے پیڈل مارتے ہیں تو یہ پانی میں چلتی ہے کوئی جنرنیٹر بغیرہ باری بوڑ نہیں ہے اس نے یہ بوڑ لیا اور پاؤں سے پیڈل مارتے مارتے سعودی عرب کے بارڈر کے ساتھ انٹر ہوا ہے اسے گرفتر کر لیا گیا ہے اس لیے کہ یہ ادھر سے چھوٹی پر گیا ہوا تھا یہاں چھوٹی کے بغیر ویزے کے بغیر انٹر ہو رہا تھا اور ایسے چوری چھپے سے آیا لیکن اسے گرفتر کر لیا گیا ہے ایسی نیوز سوشل میڈیا پر میں نے اس کے متعلق سن لی تھی لیکن جب میں نے بھائی کنفرملی پتا کیا ہے تو کنفرملی نیوز پڑی ہے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ایک مصری مچھے رہا تھا یعنی کہ مچھلیں پکڑنے والے جو ہوتے ہیں تبوغ سعودی عرب کا شہر ہے بھائی وہاں پر میں نے وہاں کا وزٹ کیا ہوا ہے تو تبوغ کے ساتھ جو سمندر لگتا ہے بھائی تبوغ کا جو سمندر ساتھ لگتا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیل مصر مصر بھائی میں نے یہ دو کنفرملی بات ہے اسرائیل کی بلنگیں دکھائی دیتی ہیں تبوغ سمندر کی بیچ سے اور مصر بھی بھائی وہاں سے دکھائی تو نہیں دیتا ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس طرف مصر ہے تو یہ اس کی خوش کی سنتی ہے کہ سمندر سے اتنا سفر اس نے کیا ہے اور ادھر آ گیا ہے لیکن سعودی جو میں نے بھائی کنفرمنی نیوز پڑھی ہے اس کے مطابق یہ بندہ مچھلیں پکڑتا تھا پیڈل بورڈ کے تھو اور یہ سمندر میں ایسے آگے چلا گیا بعد میں اس کو لہریں کہیں سے کہیں لے گئی ہیں اور یہ سعودی سعودی عرب کی یعنی کہ تبوک کے بیچ کے ساتھ یعنی کہ سمندر کے کنارے کے ساتھ آ لگا ہے اور اسے وہاں سے سعودی پولیس نے گرفتار کیا ہے اسے پوچھ گچھ کیا ہے تو اس نے بولا کہ میرے ساتھ ایسے واقعہ پیش آیا ہے تو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے جیسا اس نے بولا ہے ویسا ہی شیئر کیا گیا ہے اور اسے بعد میں ظاہری سی بات ہے مصر بھیج دیں گے وہ تو لیکن جو بندے ایسی بات کر رہے ہیں بھائی کہ یہ چھوٹی پر گیا ہوا تھا ایسے چوری چھوپے سے داخل ہو رکھا تھا یا اس کے پاس ویزے وغیرہ نہیں تھا یہ چوری چھوپے سے داخل ہو رکھا تھا تو یہ ایسی باتیں بھائی مت افواہیں ایسی پھیلائیں جو صحیح بات ہے اس کو ہی فالو کیجئے اور صحیح بات یہی ہے جو سعودی گورمیٹ ہمیں بتائے گی کیونکہ اس کو ان لوگوں نے ہی پکڑا ہے مرور شرطہ یا دوریت وغیرہ نے اور وہی ہی بتائیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیسے ادھر پہنچا ہے سعودی عرب میں